داتا گنج بکش فیض عالم مزرح رے نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضرت داتا گنج بکش کے حجر مبارک کا اندرونی خوبصورت منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حجرہ مبارک حضرت خواجہ موینود دین چشتی اجمیر شریف گئیس حجرے کے بالکل سائٹ پہ ایک سائٹ پہ پچھلی بیک سائٹ پہ یہ کون ہیں اس کا نام ہی وضوکہ نا کیونکہ یہاں پہ وضوکہ بھی وسیع قسم کا انتظام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں بھائی جانس یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری مقدار میں یہاں پہ لوگ سو رہے ہیں بیٹا انو لا مالا لا تیری میربانی اللہ مو اخری درویش بانگے ہیں لا دیں انون ای بیون اسلام علیکم ویلکم ٹو میڈیو چینل اینڈی شلو سو گئیس آج میں جس اسی کے پاس ہوں وہ کس تاروس کے معتاج نہیں ہے یاد مسلم کمیونٹی تو سب ان کو جانتے ہیں بہت نون مسلم اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بھائی یہ شہر ٹھیک ہے جس کی آج عبادی بیلینز میں ہے ٹھیک ہے ایک وقت میں یہاں پہ چندی لوگ تھے اس طرح پہ آکے انہوں نے یہاں پہ اس شہر میں بسیرہ کیا ہے اور یہاں پہ تین اسلام کی دعوت دیا لوگوں کو ٹھیک ہے آج اس شہر کا آپ کے پوری دنیا میں نام ہے لاہور کا ٹھیک ہے یہ شہر انہی کی وجہ سے عباد ہے داتا علی حجری گنج بکس تو آج میں ان کی درگاہ پہ آئے ہوں میں خود بھی سلام کروں گا آپ لوگوں کو بھی سب کو سلام کروں گا آپ کے بھی دل میں جو بھی دعا ہوگی ان شاء اللہ ان کے تو فیال سے وہ سب قبول ہو اندر چلتے ہیں پھر میں آپ کو سارا دربار اندر سے ویڈیٹ کرواتا ہوں سو لیٹس سارٹ یا سیدیا مرشبی السلام علیکم یا اہل القبول اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی محمد سو بیورز یہ ہے جوتیاں رکھنے کی جگہ اور یہ وضو کھانا ہے یہاں بھی ہم وضو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رسہ جو ہے یہ بیسمنٹ کی طرف جاتا ہے جس میں کوالی کھانا نیچے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم میں کروں گا اب یہاں بھی وضو یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ وسیع ہے بہت جگہ ہے یہاں بھی اتنی جگہ بھی مشتمل ہے کیونکہ وہ انڈ تک وہ پیچھے جو ہے مسجد ہے ٹھیک ہے اس سے آگے یہ دربار ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ایریا یہ سارا خواتین کے لیے ہے اور یہ مردوں کا ایریا گائز یہ صبح کا منظر ہے اب بھی اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے صبح کے بجھ رہے ہیں پانچ اور اتنا پرسکون محول ہے یہاں کا اتنی خوبصورت اور تھنڈی ہواہ ہے میٹھی میٹھی ہواہ ہے یہاں کی ٹھیک ہے تو سب میں اب اندر چلتا ہوں اور آپ کو سارا اندر سے وزٹ کرواتا ہوں تو ویورٹس یہ بہت خوبصورت منقبل لکھیا حضرت باسیب علی باسیب میں داتا حضور کی نظر بہت خوبصورت منقبل ہے اس کے بالکل لیفٹ سائٹ پہ یہ دو قبریں مبارک ہیں جو کہ خلیفہ جن کو منتقب کیا تھا داتا حضور نے اپنی زندگی میں حضرت شیخ ہندی کو اور ساتھ ان کے فرزند کی قبر مبارک ہے اس سے ہم تھوڑا سا بالکل آگے جائیں گے تو یہ سامنے آپ حجرہ دیکھ سکتے ہیں جس کا پہلا دروازہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ پہلا دروازہ ہے داتا حضور کے حجرے کا اور یہ ہے دوسرا دروازہ جس کو مینڈور بھی کہا جاتا ہے جس کے اوپر یہ ان کا جو ہے وہ گنج بکش فیض علم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھوڑا ساگے جائیں گے تو یہ تیسا دروازہ ہے یہ تین دروازے حجرے کو اس لئے دیئے گئے ہیں کیونکہ بہت لمبی لمبی کتار لگتی ہے یہاں پہ لوگوں کی بہت لمبی لائنیں لگتی ہیں ٹھیک ہے ایک اور چوتہ دروازہ پیتا لیکن وہ میلے پہ کھلتا ہے یہ حضرت داتا گنج بکش کے حجرے مبارک کا اندر سے خوبصورت منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں اور اللہ کے ولی پر سلام پیزیں اللہ ان کے طفیلہ ہم سب کی مشکلات دور کرے گئیس حجرے کے بالکل سائٹ پہ ایک سائٹ پہ پچھلی بیک سائٹ پہ یہ کونہ ہیں ٹھیک ہے یہ پانی ہیں جہاں سے زائرین جو ہیں وہ پانی پیتے ہیں یہ کونہ اس ٹائم کا بنایا گیا یہاں پہ ٹھیک ہے جب آپ زندہ تھے حیات تھے تب کہہ یہ اور یہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں ایزا کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی پینا جو ہے وہ شفاہ ہے کیونکہ میں نے یہاں سے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کونہ جو ہے یہ انہوں نے آپ حضور داتا حضور گنج بکش نے یہ کونہ لگایا تھا یہاں پہ اور آج تک اس کا پانی یہاں پہ جاری اور ساری ہے تو ویورز آپ میرے پیچھے جو جگہ دیکھ رہے ہیں وہ جگہ میں بلکہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ منشن ہے اوپر اس جگہ کون سی جگہ ہے یہ کس کا حجر ہے اور یہاں پہ کون آئے تھے کون یہاں سے گزرے تھے اور کنوں نے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے قیام کیا یا کتنے بھی کچھ منٹس کے لئے یا کچھ دن کے لئے یا جو بھی ہے وہ یہاں بھی منشن ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حضرت خواجہ مویندین جس تھی حضور غریب نواز صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ نے مدینہ شریف سے عجمیر شریف جاتے ہوئے اس جگہ قیام فرمایا تھا ٹھیک ہے یہ ان کا حجرہ ہے جب وہ یہاں سے گزرے تھے مدینہ جانے کے لئے تو تب انہوں نے گزرتے ہوئے یہاں پہ اس جگہ پہ قیام فرمایا تھا ٹھیک ہے بلکل داتا حضور کے بلکل سامنے اس جگہ پہ انہوں نے قیام فرمایا تھا اس لئے اس جگہ کو بہت پاک جگہ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی ظاہرین جو ہیں وہ اس جگہ کو چومتے ہیں اور یہاں پہ بھی کھڑے ہوگے اس پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دعا کرتے ہیں اندر جو اپنا نظرانہ نظرانے کے طور پہ یہاں پہ چندہ وغیرہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دربار ہے اس کی بیک سائٹ سے میں سے اندر آیا تھا سلام کر کے ٹھیک ہے اس کے بلکل اپوزٹ سامنے مسجد آئیے یہ مسجد کی انٹریس ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے چلتا ہوں یہاں سے نیچے ٹھیک ہے آپ کا میں نے یہاں سے نیچے دکھانا ہے سارا وزو کھانا اور لنگر کھانا بھی میں آپ کو سارا وزو کرواتا ہوں نیچے چل کے تو گائز یہ میں آگے ہوں بیسمنٹ میں یہ سارا یہاں پہ جو ہے وہ وزو کھانا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کس طرح دنیا سو رہی ہے یہاں پہ اور ان لوگوں کو کسی نے انہی اٹھانا ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے سو رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ سارا لنگر کھانا ہے یہ میں آپ کو وہ آگے چل کے وہاں سے اس کے انٹرس ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو ابھی سارا بھی ذکروا گئے یہ ہے سارا لنگر کھانا ٹھیک ہے انہوں نے دروازوں کے نام رکھے ہوئے ہیں باب گوسیا ٹھیک ہے سیکٹر نمبر ون یہ سارا لنگر کھانا ہے جتنی بھی دیکھ گئے ہیں اور جتنا بھی لنگر کا وسیع قسم کا انتظام ہے نا وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری مقدار میں یہاں پہ لوگ سو رہے ہیں ٹھیک ہے نا یار صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ صرف گھروں سے نکالے نہیں ہیں ٹھیک ہے یار اپنے گھر بار چھوڑ کے جو لوگ باہر سے کسی دوسری سٹیز سے یہاں پہ جوپس کر رہے ہیں یا جو ملازمت کرتے ہیں کسی کے پاس یہاں پہ کسی کے جکانوں میں یا اندرون شہر جتنے میں بھی کام کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی ان لوگ کے رہائش کے لیے بہت زیادہ مسئلے ہیں تو بھائی وہ یہ داتا کی نگری ان کے لیے دے اور نائٹ اوپن ہے ٹھیک ہے وہ لوگ یہاں پہ آگے سو جاتے ہیں رات پر اور دن کی روشنی میں جا کے اپنے کاموں کا عجبہ جاتے ہیں اور جب سونے کا ٹائم اٹھا ہے وہ یہاں آگے اپنا ریسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت جگہ یہاں پہ اور دے بھائی دے جو بھی حکومت بدلتی ہے جس طرح سے بھی جو ہے ہماری کوئی بھی نیا وزیریل آتا ہے بھائی اس نے یہاں پہ ضرور حاضری دینی ہے سب سے پہلے تھی اور اس کی رینومیشن میں اس کی کنسٹرکشن میں وہ اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنگر کی لائنیں لگ گئی میں یہاں ٹھیک ہے اور ابھی یہ اس طرح سے بھائی یہاں پہ لنگر نہیں ختم ماشاءاللہ سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو تین ٹائم نہیں شیئر ٹائم ملے گا ابھی میں اوپر چلتا ہوں کیونکہ میرا دوست میرا ویڈ کر رہا بیس ٹھیک ہے ہم نے ابھی جاگ اوپر لنگر بھی تقسیم کرنا ہے ہاں بھائی آگے ہو آپ یار یہ بھی آگیا مجھے دھونتا ہوا سلام کر لیا آپ نے تو آپ کیا کرنا ہے اس کو سیپریٹ ایک جگہ پہ کوئی ایسی جگہ مختص کریں آپ کہ یہ کہ جو آپ کو جہاں پہ جو ہے ڈسٹریبنس زیادہ ہمیں create نہ ہو جہاں پہ دینے کہ بلکل بھی کوشش نہ کریں دنیا نے ہمارے اوپر چڑھ جانا ہے یہ کہ اور یہ شاپر ہے ہمارے یہ کھویا تو ہی پڑ جائے پھٹ جانے ہیں ہم ابھی کوئی location ایسی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ ڈسٹریبنس نہ ہو ٹھیک ہے ہم سکون سے ہر بندے کو ایک ایک جو ہے وہ بانٹی جائے نام سے میں تو کہتا ہوں ایسی لوگوں کو پکڑائی جائے ایک ایک کر کے لیکن یہ ہے کہ ابھی تنہیں اس کو کھولنا ہے شروع کرنا ہے بیٹا ہے ایسی دیکھو مالا تیری میربانی ہے ایسی درویش بڑھیں گے لا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں بھائی جان اس ٹائم اپنی سکرین کے اوپر اپنے موبائلوں کی اور اپنے لیپ ٹوپ کی جہاں پہ بھی یہ ویڈیو آپ چلا کے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں آپ میں نے آپ کو سلام سارا کروا لی ہے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی دعا ہے کوئی مراد ہے تو میرے بیک سائیڈ پہ آپ درباہ رہے ہیں حجرہ داتا گنجبک شیز علم مزرح رہ نور خدا نا کسار پیر کامل کامل آرہ رہنما آپ دل میں کوئی بھی مراد کوئی بھی دعا ہے تو بھائی آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاتھ ان کے تفیل ان کے صدقے سے آپ سب کی دعائیں قبول میں نے یہاں پہ اپنا پہلا ویلوگ میں نے یہی پہ بنایا تھا جو کہ میں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا پہلا ویلوگ اور اس کے علاوہ میلے کا ویلوگ میں نے یہاں بنایا تھا جو میرے ساتھ میرے سالہ لفنڈر گینگ جا اس کی ریزن یہ ہے بھائی انہوں نے بہت زیادہ ہر بندے کو تنگ کیا یہاں بھی میلے پہ اور یعنی کہ بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کیا اس کے میں اپلوڈ نہیں کیا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں کس جگہ پہ آؤں اور یہ کیا مجھے لگا اب میں یہاں پہ ضرور چکر لگا اکیلا ہوں یا گروپ کے ساتھ ہوں میں ویلوگ میں آؤں گا اور میں آپ کو میلا بھی سارا میلا دکھاؤں گا کہ بھائی یہ آپ کا لاہور کا نہیں ایسیا کا سب سے بڑا میلا لگتا ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا میلا ہوتا یہاں پہ اتنا بڑا میل میل دور تک میلا پھیلا ہوتا دنیا آئی ہوتی ہے ہند سندھ کی دنیا آتی ہے آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا میں نے آپ دکھانے کی پوری کوشش کی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو کمنٹ کر دو اور میں میلا بھی یہاں پہ آگے ضرور دکھاؤں گا سارا میں وزیٹ کرو گا میلا یہاں پہ آگے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ابھی یہ 18 سفر کو میلا یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گا ستارہ 18 19 سفر کو ٹھیک ہے دو تین مہینے رہ گئے ہیں میں میلا بھی آپ کو یہاں پہ سارا آگے ضرور وزیٹ کرو گا تو میں اب اپنے ویلوک کو یہی پہ کروں گا انڈ ٹھیک ہے جو میرے چینل پہ نئے ہو یا اس ویڈیو پہ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اس ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو کمنٹ کر کے ضرور مجھے اپنی رائے کا اظہار کیا کرو ٹھیک ہے اور مجھے بتایا کرو باقی لائک کیوں ہو گیا یار اللہ حافظ